وفاقی وزیر اطلاع فواد 34 وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست الحمرالیے چلتے ہیں ٹورزم کو بڑھانے کا اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ ایونٹس کو بڑھا کر سکیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور پہلے ہی ہم نے اعلان جو ہے وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہم تقریباً 66 کے قریب جو ممالک ہیں ان کا ویزا پاکستان کے لیے ختم کر رہے ہیں سو پاکستان کے اندر بیرون ملک سے لوگ آئیں اور وہ یہاں پر ان ایونٹس کو انجوائے کریں ان ایونٹس کو دیکھیں جن میں کتابوں کے میلے ہیں ہمارا یہاں لاہور کا اپنا جو میلہ ہے بسند جو انفورچنیٹلی ابھی کچھ لگ رہا ہے اس میں پرابلمز ہیں لیکن اتنے بڑے جو میلے ہیں ان کو ہم نے بنانا ہے ان کو حادثوں سے کیسے بحث یہ نہیں ہے کہ یہ میلے ہونے ہیں یا نہیں ہونے یہ میلے ہونے ہیں بحث صرف یہ ہے کہ ان میں حادثوں سے کیسے بچنا ہے اور انشاءاللہ اس کے میکنزم جو ہیں وہ ہم نے بنانے ہیں اور اس کے مطابق ہم آگے جو ہے وہ چلیں گے اتنے بڑے بڑے ہمارے فیسٹیولز ختم ہو گئے ہیں یہاں میلہ چراغان ختم ہو گیا ہے سچل سرمست کا ہمارا جو میلہ ہے اور نورتھ کے ہمارے جو میلے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں ہم نے ان تمام میلوں کو انشاءاللہ ریوائیو کرنا ہے ہم نے اپنی فلم انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے کتاب میں لکھنے والے جو ہمارے ہیں ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے تو ایک محول رہا ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر ایسے لوگ حکمران رہے جن کی دلچسپی ہی نہیں تھی پاکستان کے امیج کے ساتھ پاکستان کے معاملات کے ساتھ ان کا معاملہ صرف یہ تھا کہ اپنی تجوریاں بھرتے رہیں اور اب آ کر کے پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کا دل پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتا ہے عمران خان پاکستان میں صرف یہ نہیں کہ وہ ایک سیاسی طور کی اوپر سمجھئے کہ ان کا جو وین ہے وہ صرف پلٹیکل نہیں ہے عمران خان کا جو وین ہے وہ سماجی ایک وین ہے جس میں جب اب وہ بات کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک ایسی ریاست جس میں ٹولرنس ہوگی جس میں ایک دوسرے کے خیالات سننے کی سمجھنے کی صلاحیت ہوگی جس میں انصاف ہوگا اور جس میں رحم ہوگا یہ وہ ریاست ہے جس کی طرف عمران خان بڑھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی ایجنڈی کی طرف بڑھ رہے ہیں پاکستان میں ہمیں کوئی پولٹیکل چیلنج درپیش نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو پاکستان میں دو سیاسی جماعتیں چلا رہے تھے ان کی اب سیاسی طور کی اوپر سیاسی طور کی اوپر تو ان کا خاتمہ ہو چکا ہے جس طریقے سے انہوں نے سیاسی کی پچھلے دس سالوں میں انہوں نے اپنی سیاسی قبر خود کھو دی ہے ہم نے اس میں کوئی کانٹریبیوشن نہیں کیا اب بھی آپ دیکھئے جس طرح کا ان کو محول ملتا ہے ٹرائل کا آپ دیکھئے کہ نواز شریف سے پہلے جو اپنے سیاسی لوگوں کے ٹرائل ہوئے وہ کیسے ہوئے ولی خان کا ٹرائل کیسے ہوا اس سے پہلے جو فیض احمد فیض تھے ان کا ٹرائل کیسے ہوا پچھلی حکومتوں میں ٹرائل لوگوں کے کیسے ہوئے وہ تو اٹک جیل میں ہوئے ہیں وہ تو بند جیلوں میں ہوئے ہیں جہاں پر کبھی کسی کو موقع نہیں ملتا تھا کہ دیکھیں کہ اندر ہو کیا رائے ان کا ٹرائل ایسا عجیب و غریب ہوا ہے کہ ٹرائل کے دوران نواز شریف صاحب کو لندن بھی جانے کی جازت مل گئی وہ رام سے لندن گئے لندن سے واپس ہے بائیس دن ان کے وکیل نے کروس اگزیمن کیا وٹنسز کو اور وہ اخباروں میں ہیڈ لائن چھپا آج بھی ان تک ایکسس ہے ان کے تمام جن لوگوں کو وہ ملنا چاہتے ہیں وہ ملتے ہیں اور جو چھوٹے بھائی ہیں وہ کاغزوں میں قید میں رہے اپنے گھر میں رہے اور وہاں پر جب دل چاہتا ہے میٹنگ بلا لیتے ہیں جب دل چاہتا ہے ان کا وہ اپنے پروسیکیوٹر اور نیب والوں کی کہتے ہیں میرے سامنے پیش ہو جائیں اس طرح کیا ٹرائل ہم نے تو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی جو سیاسی اختتام ہیں اس کی طرف بڑے ہیں اور اب ان کا جو ہے وہ معاملہ ختم ہے ہم نے انشاءاللہ پاکستان میں بنیاد رکھ دی ہے ہم نے ایک مستحقم سیاسی حکومت کی بنیاد رکھی ہے اس سال 23 تاریخ کو جب انشاءاللہ ہم اپنا نیا بجٹ لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک مستحقم معاشی پاکستان کی بنیاد رکھیں گے اور تمام جو اس وقت پاکستان ہے اس کی نظریں عمران خان کی طرف ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف ہے اور ہم ان کی امیدوں پر پورا ہوتے ہیں مدینہ ریاست ترز کی طالڈنس آپ کے وزراء میں ہے خاص کر پنجاب اور آگا کوئی انہیں صلح کر لیں فیاضل انشاءال انہا پیڑا کے نہیں اچھا باپ کا دوست ہی ہے اچھا چلو سب یہ بتائیے اپوزشن کی جانے سے حکومت کی جانے کی طریقے دینا شکو ہو چکے ہیں تو کیا حکومت پانچ سال پورے کرے گی ان کو میں کرتا ہوں کہ رات کو اس بغول کا چھلکا پھین کے سویا کریں تاکہ ان کو اچھے اچھے خواب مانے مرگزی حکومت اور سین کے درمیان پہلے ہی محاضرہ چلو سیاسی جو آپ کا دورہ منصوب کیا گیا دوارہ سے وہ اناؤنس کر دیا گیا میں تو اپنے منسٹری کے کام ہیں ان کے لیے جا رہا ہوں فلم بورٹ ہم نے بنانا ہے اس کے لیے جا رہا ہے میں تو جاتا ہوں تو اگلے جنہیں ایسے مو پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں میرا ملک ہے میں نے وہاں پہ جانا ہے کراچی جو ہے وہ میرا ملک ہے میں نے جانا ہے پہلے سین کا دورہ موکر کیا تھا آپ اچانک پھر رکھنے کی کیا وجہ ہے نہیں اچانک نہیں رکھا یہ منسٹری کے کام کے لیے جا رہا ہوں لیکن اپنے جو پلٹیکل دوسروں سے ملنے پہ باہر جانے دیتا وہ کہتے ہیں آپ کو سیندھ میں نہیں آنے دیتا پھر کیسے جائیں گے باہر جانے کے اوپر تو ان کی پہ بندی جی ایٹی نے لگائی ہے ہم نے تو انفورس کی ہے اور سیندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان میں وہاں آنے جانے سے کون روک سکتا ہے وہ تو ویسے ہی میرا حال ہے سعید غنی صاحب کسی نے جلدی اٹھ گئے دے تو انہوں نے یہ پاکستان یہ فرمایے گا کہ کراچی میں امریکی سپیر منٹر نے کہا ہے کہ پاکستان میں اگر کسی سے بات کرنی ہو تو ہم صرف پہنچ سے کر سکتے ہیں اور دہشت گردی کے لیے جو کولیشن فنڈ دے رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا ہے سی ایس ایف تو ہی بند ہے کولیشن سپورٹ فنڈ تو وہ دے ہی نہیں رہے منٹر صاحب کو ریٹائر ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے ان کو نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاملات کیا چل رہے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امریکہ باکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور جب وہ پومپیو صاحب آئے تھے سٹیٹ منسٹر اس کے بعد اور پھر جب شاہ محمد قریشی صاحب کی ملاقات ملتوں سے واشنگٹن میں ہوئی ہے ہمارے امریکہ سے واشنگٹن سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں منٹر صاحب شاید واشنگٹن کافی عرصے سے نہیں گئے اچھا چوہ صاحب یہ بتائیے گا چوہ صاحب یہ بتائیے گا چوہ صاحب آپ کابینہ کے اجلاس ہو رہے ہیں نہیں سبھا سارے بولے گا یہ بتائیے گا کہ کابینہ کے اجلاس ہو رہے ہیں آپ آئندہ کی حقیقت میں بنا رہے ہیں پانچ سال کی منصوبہ بندی کی جاری ہے تو آرمی چیف صاحب کا کیونکہ نومبر میں ٹینئور ختم ہو رہا ہے کیا ان کا ان کی ایکسٹینشن ایکسٹینشن یا کسی نئی نام بہتر ہو رہا ہے ابھی بہت لمبار سا پڑھا ہے زرگاری اور دوازکیب کے حوالے سے جہاں پر کوئی دباؤ ہے چوہان صاحب ان کے حوالے سے کافی میٹ گیا تناہو ان کو ان کی وزارت بھی لینے کا کوئی فیصلہ ہے فیاض اللہ صاحب چوہان صاحب جو ہیں وہ سٹیٹ فوروڈ آدمی ہے میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے پورا دباؤ اپنا سیاسی جو ہے وہ ڈالا ہے پالیمان کے اندر بھی پالیمان کے باہر بھی لیکن عمران خان نرو وغیرہ پہ تو بلیو کرنے والے ہیں نہیں لہٰذا ان کو جو ہے وہ ایک چلا گیا ہے دوسرے ایک جانے والا ہے تو انشاءاللہ اچھا وقت گزرے گا ان کا شکریہ ضرور پجشن منائے انشاءاللہ کہ یہ جو پچھلے بجٹ تھے وہ سارے جالی بجٹ تھے پہلے اصلی بجٹ آ رہے ہیں اچھی گورننس میں ہمارا کوئی مقاولہ ہی نہیں ہوگا جب یہ دو سال تین سال کے بعد آپ لوگ شکریہ ادا کریں گے کہ کمال ہی آپ نے کر دیا ہے سبر کریں اور پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے اس کے پر بروسہ کریں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چارجس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پہلی بار ایسی حکومت آئی ہے جس کا دل پاکستان کی عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کسی بھی طرح کے سیاسی چیلنجز کا سامنا نہیں ہے موسیقی موسیقی